آج اسی بھائی اپریاد دین سے تواریک شونیاں کٹنا مات اچھ اچھا کریں گے سب تو پہلی کٹنا ساڑیکو 1770 دیئے اسی جانتے ہیں کہ ڈلڈی وچ مغلان دے ہون نامنے ہاتھ بادشاہ صنبادر شاہ تو بعد جڑا محمد شاہ رگیلا آیا اس تو با جڑے کوئی اکدو جے ورد کوئی سال بعد کو چھے مینے بعد قتل کیتے جاندے رہے شاہ آنم دوجہ بنے ہیں تقریباً انہتر دے وچوں بنے ہیں تو وہ ڈلڈی سے نہیں رہا ڈرزا ڈرزا جڑا ہے وہ ڈلڈی تو باہر رہا اخیر میں رٹیا دی مدد نال وہ چھے جنوری ستانہ سو ستر دے دن ڈلڈی کے طرح تھے آکے ڈلڈی سے بیٹھا تھے آلال کے دیچے اس نے اپنا ضربار لایا تو ادھر ایک شرط سی کہ وہ سکھا دی مدد تو بنا راج نہیں کر سکے گا مرٹیا نے انہوں ڈہندہ پر اس دے باوجود انہوں سکھا نہیں مدد دی آت سی تو وہ کہندہ سی سکھا گو جڑے آ سارے مصنان دیا گو اسنوں ڈکھ کے دین انہوں یقین دوان کہ وہ دی حفاظت کرنگے پر سکھا جہاں نہ کر سکے تو ادھروں مرٹیسن انہوں نے اسنوں ہور ایشونس دیتے تھے انہوں سے بورٹ سیکیورٹی دیتی مرٹیاں دی جڑی سی ہوتے طاقت بن گئی پر مرٹے بھی جڑے ہیں وہ دا بہتہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو کیونکہ انہوں نے آپس وچے کروکی لڑائی شروع کسی دو گھرپانچ بندے جا چکے سن تو پیشوں مات دہ رہا ہو جڑے کیونکہ مار گیا سی گا تیہون انہوں نے کوروک گامنے سی جڑی ایک ہوکے او بادشاہ نے ڈیٹر آ سکتے یا ہوتے تیرو پا سکتے ان شاہ آدم پاہ دیلی چاہ چکا سی ہوتے دو وزید سن جرے سن نظف خان تے عبدالعید خان وہ ساشاں کرتے رہے دے سن دو میں چاہے دے سن اس طاقت ساڑے آفش روے تو اس طرح جڑے اے لڑائی آ پا جڑی ہونا چردی رہیدار سکھا نو بڑا فائدہ آیا آہ 1773 دے اخیر بچے سکھا نے زابطہ خان رویڈان آل سان جا فرنٹ پنا رہا تے دسمبر 1773 تے جانے چوہتر اسے دلی تے کئی وار انہوں نے حملے کی تے بہت لوٹ مار کی تی سکھتا شاہ درا جڑا وہ سنے دلی توں باہر گنیا جاندہ سی گا دلی تھی انٹرنس گنی جاندی سی شاہ دا درواجہ بادشاہ جتو داخل اندہ ہے شاہ د دلی تے درواجے تک شاہ درے تک جڑا ہے درہ تک سکھ مار کریا کرنے تھے پھر مئیس 24 سکھا نے شاہ آرم نے سکھا نو کیا بھی تو سی شاہ باز پور دی جڑی یا جگیر لے لو تے نالسی ہزار کوڑے جڑے کوڑسوار جڑیں توڑے ہوتے رہے دے رہے ہیں انہوں نے دا خرچہ میں دے آنگا انہیں سکھا گنوں نے کھلت بھی پیجی پر سکھا نے اور دا ساتھ دینا نام بننے آتے ہیں اسنوں نے سامنے رکھے عبدال احم احمد خان نے شہزادہ فرکوندہ فرکوندہ بختوں پتر سے گئے شہزادہ بادشاہدہ انہوں نے سوپے دار بناتا تھا تے اپنے ایکشن شروع کر رہا تھے جنہاں لڑائی گئی ہوئی انہیں پھر والٹر رائی ہائٹ جنہاں سامنو جنہاں سامنو بیگم انہوں نے سوپے دار بھی بناتا تھا اسی کمانڈ ہے جنہاں سکھا دیکھنا پر پیدیتی پر سکھا جو توڑائی ہوئی ہے تاں وہ ہار کے دلی کو پڑ گئے اس مگروں جنہاں عبدالعید خان ہے انہیں سکھانوں در خفیہ سمجھوٹا کر لیا تیس پرانیٹ سکھا نے دلی دیارتوارے جنہاں کئی باری حملے کیتے کیونکہ دوجہاں وجیر نظف خان سے نظف خانوں جنہاں وقت پانوا تھے انہیں سکھانے نہ سمجھوٹا کر لیا جس طرح ہمیں جاس نے بھی ادھر بینا کچھ بازے جنہاں زابطہ خان تھے نجف خان تھا سکھانا اس میں ہوتے ان زابطہ خان نے نجف خان سمجھوٹا کر لیا تے اپنی جگینہاں ہی ہوتے کو انہوں واپس سن لیا سکھانے سکھانے سکھ فوجانے بھائی اپریاد ستارہ سوپنی اترہ دے نم رائے سنگھ پگی تاہاں سے غائبہ تے پائی بھگین سنگھ دی اگوائی ہیٹھے بیکی کاٹ تو جمنا دریا پار کیتا اور گنگ دو آپ دے علاقے چھے داکھڑ ہو گیا تے سکھانے دردہ آیا زابطہ خان نجیب اندلہ پتر جلہ سکھانا پہ رہ گئے سکھا وہ بج گیا تے گاؤس کر دے کے لئے وچے رگیا سکھانے بڑی جڑی نیتی ورتی پہ نا ترکمانی انہوں رائے پھر گنگو ہوتے امبیتہ دے جڑے بندے سی ہونا سارے انہوں رائے تو اس ڈاکے وچے انہوں نے اپنا دب دوا قائم کر دیا تے ہزارہ رپئیے نظر آنے دے کے وہ واپس چلے گئے ہزارہ رپئیے پنیا ہزار رپئیے دا نظر آنا ہوتاں بہت بڑی گل ہو جا کر دی سکھا پھر شاڑے کو نکلی مقابل دی کٹنا ہے کہ بائی اپریڈ انہوں سو اکانوے دے دن پولیس نے پرگر سنگھ پتر افدار سنگھ واسی پنگالی کنازنہ عمر سانو ایک نکلی مقابل سے مار دیتا پھر شاڑے کو انہوں سو بانوے دی کٹنا ہے کہ یو اے دو دا سیکٹ سین دی چاہے اسی خلدiał میں بٹس کاری ہوں وؤیرك آتی اساسی خلد série مقابل سے مار دیتا چاہے تو بائی اسے خلد نہ سرکار بنی ہو اسی بے سندھramentی کانگ رمز پندود پنجاب سرکار بنی ہو اسی تو اس نے انہوں کا اکانو نکل نہیں دیتا پھر اوٹ اکانوے در سیکٹی جرور م مار دی کٹی جرگر م gemeinsam کے مسئر کر slow واردی اپری اساسی اسgas دے کینتی یہوں Nadwa... ایک اونا دا موقع خرج گیا تے گنت سنگھ نے اکالیاں پنجاب چھو نکلانی نہیں دیتا انیس سو ترینوے دی نکری مقابلے دی کٹنا ہے کہ بائی اپراہ انیس سو ترینوے دنپور سے دربیر سنگھ پتر سوندہ سنگھ واسی تادی وال زلہ گرداز پر نکری مقابلے سے مار دیتا پھر اس طرح ساڑے کل انیس سو تانوے دی خبر ہے آتما سنگھ لبانا جڑا دلی والا ہے اس نے گردوانے دے اس نے کبزہ بھی کیتا سکھتے ہیں اس نے کہ وہاں خلاف بیان بھی دیا کرتا سکھتے ہیں جمدی شٹائٹل دینا لکھتے ہیں ملیا جو لے وہ سی ہوں اوہ دی کونوں پیسے جلے آفر کروا کے عورتانوں نے خلاف جلے اوہ دے خلاف بیان دے تو رکنا بچانتا سکھتے ہیں تو اس طرح دے حرکتا کرتا سکھتے ہیں اوہ دے خلاف جلی ہے وہ شکایت کی تھی ہوئی سے پجاریاں دلی گردوانے پرپادکوینی میں بھی سی گا تو اس کا کیا تھوڑ جو دے انفرنسی پر اس نے باوجود جلے وہ جلے اکاتک دا مک سی وادا سی گا کار بھونگے تے بیٹھا جنوے اکاتک سکھتے ہیں پائی رنجید سنگھ سی گا تو پائی رنجید سنگھ تو وہ جلے اس دے کی شکایت کی تھی تو اس نے آدمان سنگر لبانا نترب کی تا پر وہ اتھے نہ پہتیا تو پائی رنجید سنگھ جتے دا نے بھائی اپریر انیس سو ستانوے دن اس نوں اکاتی طورت جلے بانتے چون خارج کرتے جلے بیان جاری کر دیتا پہ بھائی اپریرم دوزار چودہ دی بیڑی ایک اہم کٹنا ہے ایک انکشاف ہے ششی کانت ہے سابکا ڈی جی پی جے نام داسی کا پنجاب دا انہیں کیا دوزار چودہ دی بھائی اپریرم جلے دوزار ساتے چھے گرمیت رام رحیم سرکسہ دے سال نے جلے گروہ بن سنگھ صاحب دی پشاک بنائی سی انہوں سکبیر بادل نے بنوا کے پہ جیا سی اس نے جلے اس تو بات جڑی ہوتا اشتہار لگا سی کہا جی تک بار جی تو بات رکن پتا لگیا پہ انہیں پشاک جڑی پہ کے گرامہ کیتا ہے تو جلے ایک بارلا اشتہار دا ٹائیڈا کر پہیا ہے وہ ویکنڈے اس نے سکبیر بادل نے ہی ادا کیتا سی اے دو جلے ڈی جی پی جے نام جلے اسی سابق جے ڈی جی پی شیشی کانت نے لایا سی پھر اس تو بعد ساڑے گل ایسے لیندی کوئر خبر ہے خبار چے بیانا سی ایسے شیشی کانت دا کہ بادلہ سے اے دے وزیر جڑے نے ان نشیاں دے ایکشلی اصلی بپاری او نے کرتے بپار پاہ دو جنے پر اے نا دی بچوکڑ وچھ اے نا دی طاقت ہے او نا دی مرضی بینا کوئی بپار نہیں ہو اس کے دا انہوں نے 85 بندیا دی لسٹ جڑی ہے پیشکی تیسی جڑی اے دی چھر جڑے بہت ساری نا انہوں سن جڑے بادلہ سے خاص بندی سن جنا چھو منشتر بھی سن اجیس سنگھ کو ہارڑ گل جیس رڈی کے ایس تا ورسا سنگھ وٹوہ ہرمیت سنگھ سنڈ اتران تھارن سابقے اے ملے ویل سنگھ لپو کے جنی مالیا جلا منمور کانیہ تب تیچھا سی گا اوپی سونی کانسی ہیں میں نے انہیں اے نا سارے تسبیح اے سارے دے سارے اے نا دے کونوں سمگنے گا اے نا درائی سمگنے سرگنے ہاں جڑا یہ مافیا ورڈ بنے رایا ہے تو اے دوشرا سی گا ڈی جی پی جیلز صاحب کا ڈی جی پی شیشی کانس نے بائی اپرید دوزار چودہ دی اخباریو چلایا سی سو اے سنرکت نام بائی اپرید دیان چلیا ریتوالک چھے ریکارڈو یوں یوں شکریہ